برگت بہو ورسی وشال ورچ ہے اسے وٹ اور وڑوی کہتے ہیں اس کا تنہ سیدھا ایمم کٹھور ہوتا ہے اس کی شکھاؤں سے جڑے نکل کر ہوا میں لٹکتی ہیں تتہ بڑھتے ہوئے دھرتی کے بیتر گو جاتی ہیں ایمم افتم بن جاتی ہیں ان جڑوں کو برو یا پراب جڑ کہتے ہیں اس کا بھل چھوٹا گولکار ایمم لال رنگ کا ہوتا ہے اس کے اندر بیچ پایا جاتا ہے اس کا بیچ بہت چھوٹا ہوتا ہے کنتو اس کا پیر بہت وشال ہوتا ہے دنیا کے بڑے ورچوں میں اس کی گنتی ہے اس کی پتی چوڑی ایمم لگ بگ انڈکار ہوتی ہے اس کی پتی شاکھاؤں ایمم کالکاؤں کو توڑنے سے دوچ جیسا رس نکلتا ہے جسے لٹیکس عمل کہا جاتا ہے تو دوستو اسلام علیکم یو ٹیوب ساجد حسن ہیلت چینل میں آپ سب کا خوش آمدید ہے میں ساجد حسن اتر پردیش کے کانپور شہر سے اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری زندگی سے جڑی ہوئی ہر وہ چیف جو ہمارے صحت کو فائدہ دیتی ہے چاہے وہ آہار ہو جڑی بوٹیاں ہو پیڑ پودے ہو ان کے بارے میں بہتر اور اچھی جانکاری آپ کو ساجد حسن ہیلت چینل پر ملتی ہے تو اس لئے آج ہی چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو ضرور دبائیں ویڈیو اچھا لگنے کی صورت میں اسے اپنوں میں ضرور شیئر کریں تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں برگت کے پیڑ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ہوتا ہے اور سایہ دار ہوتا ہے لمبے سمیں تک جیویت رہتا ہے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ آقال کے سمیں میں بھی جیویت رہتا ہے برگت یا وڈ برچ کی کئی خوبیاں ہیں سر کے بالوں کی سمسیاں کے لیے وڈ برچ کی پتیوں کو بیس سے پچیز گرام اس کا پاودرہ بنا لیں اور سو میلی گرام السی کے تیل بھی ملا کر سر میں لگانے سے بالوں کی سمسیاں دور ہوتی ہیں برگت کو سوچ کومل پتوں کے رس میں برابر ماترہ میں سرسوں کا تیل ملا کر آگ پر پکا لیں اس تیل کو بالوں پر لگانے سے بالوں کے سبی پرگار کی سمسائیں دور ہوتی ہیں بریان ٹری کی جٹا اور جٹا ماسی کا چون پچیس گرام تیل کے تیل میں چار سو میلی گرام تتھا گلوئے کا رس دو لیٹر لیں ان سبی کو اپس ملا کر دھوپ میں رکھیں پانی سوٹ جانے پر تیل کو چھان لیں اس تیل کی مالش کریں اسے گنجے پن کی سمسیاں ختم ہوتی ہیں اور بال آ جاتے ہیں یا بال جھڑنا بند ہو جاتے ہیں اور سندر ہو جاتے ہیں برگت کی جٹا اور کالے تیل کو برابر بھاگ میں ملا کر خوب مہین پیس کا سر پر لگائیں آدھا گھنٹے تک تنگی سے بالوں کو ساف کر لیں اب سر میں بھنگرا اور ناجل کے گری دونوں کو بلا کر پیس کا لگائیں کچھ دن ایسا کرنے سے بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں برگت کے فائدے آنکھوں کے روکوں کے لیے بھی ہیں برگت کے پیل کے تنہ یا پتہ توڑنے پر کہیں پر بھی دودھ نکلتا ہے یہ دودھ ہمارے آنکھوں کے لیے بہت فائدہ ہوتا ہے اس کے لیے کئے نسخیں ہیں جی ہاں اس کے دودھ دس میلی لیٹر دودھ میں ایک سو پچیس میلی لیٹر کپور اور دو چممہ شہد ملائیں اسے آنکھوں میں بھر لیں یا سرمے کی طرح لگائیں اس سے لگتار کرنے سے آنکھوں کی سمسشہ دور ہوتی ہے کیبل بڑھ کے دودھ کو دودھوں گونہ آنکھوں میں ڈالنے سے روزانہ شام یا رات کے ٹیم سو دے سمیں آنکھوں کے روگوں پر اپچار ہوتا ہے اور چکسک بھی اس کی سلحہ دیتے ہیں ناکھ سے خون آنے پر برگت کے اوشدیے گن میں لاب ہوتا ہے تین گرام برگت کی جڑ کی چھال کچون لسی کے ساتھ پیئیں اسے ناکھ سے خون آنے کے سوشیہ میں لاب ہوتا ہے دس سے بیس گرام تک بڑھ ورچ کے کوپنوں یا پتوں کو پیس کر اس میں شہد اور چینی ملا کر سیون کرنے سے خونی پت میں لاب ہوتا ہے کانڈ کے روگوں میں برگت کے پیل کے فائدے ہیں کان میں یدی پھونسی ہو تو ورڈ ورچ کے دودھ کی کچھ بوندوں میں سرسوں کا تیر ملا کر ڈالنے سے کانڈ کی پھونسیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں وہ درد میں آرام ملتا ہے ورڈ ورچ کے دودھ کی تین بودھوں کو بکری کے تین گرام کچھے دودھ میں ڈال کر کانڈ میں ڈالنے سے کانڈ کی پھونسی نسٹ ہو جاتی ہیں برگت کے اوشدیگوں چہرے کو چمک اور بڑھانے کے لیے جی ہاں پانچ سے چھے کومل پتوں کو جٹا کو دس بیس گرام مسور کے ساتھ پیس کر لیپ تیار کر لیں اس سے چہرے پر اُبھرنے والے مہا سے جھائیاں پیمپلز دور ہو جاتی ہیں